یہ جو بیرونی جو ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ وہاں پر انڈیا کا انفلونس بہت بڑھ گیا آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو کینیڈین جو ویزا سیکشن ہے کیونکہ یہاں سے وہ شفٹ ہو گیا ہے یو اے ای میں اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک انڈین کینیڈین ہے عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی پیشکش کی ہے اور کوشش کی ہے وہ یہ کہ جو خطے کے ممالک ان سے کہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں برادری کو بھی شامل کیا جائے جو ایک بڑا مطالبہ ہے بابو ڈوگر صاحب یہ کہیں پاکستان اپنی کپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوشش تو نہیں کر رہا آخری وقت پر نیوزیلینڈ ٹیم کا پاکستان سے بغیر کھیلے چلے جانا صرف وزیراعظم کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا ایک نقصان ہے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خبر آئی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سوگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے امریکہ اور یوروپ کے اندر ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے کینیڈا کی ایم بیسی کا جو ویزا دینے والا ہے پاکستان کو وہ بھی انڈیا چنا جا چکا ہے جس کے قارن وہ پاکستان کے ویزا ریجیکٹ کر رہا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان سمجھ چکا ہے بھارت کی طاقت کتنی بڑھ چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امران خان کو ایک نیا جنون چال ہوا ہے کہ وہ تالیبان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے سامنے اور سا کہنا چاہتا ہے کہ سارے مل کے تالیبان کی مدد کرو جس کی وجہ سے ان کو فائننیشل سپورٹ مل سکے اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا گی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بلکل حتاش اور نراش ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی کرکٹ کھیلنے نہیں آنا چاہتا آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنی چکے ہیں خبر کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے توقع یہی کی جا رہی تھی اس لیے کہ جو دورہ نیوزیلینڈ نے ختم کیا اس میں بھی برطانیہ کے ہائی کمیشن کا ایک رپورٹڈ رول تھا وہ جو فائیو آئیز جس کو کہا جاتا ہے یہ ان کی رپورٹ تھی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ پاکستان کو خطر ہے اب یہ رپورٹ تو جالی اس میں کوئی شک نہیں انڈیا نے یہ واردات کی ہے اور انہوں نے جو پاکستان کی جو کوششیں تھیں کہ کرکٹ آ جائے پاکستان میں وہ بلکل جیسے سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا تو ویسے ہی یہ بھارت نے حملہ کیا اور اس میں انہوں نے برطانیہ کو یوز کیا اس میں انہوں نے نیوزیلینڈ کو یوز کیا یہ جو بیرونی جو ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ وہاں پر انڈیا کا انفلونس بہت بڑھ گیا آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو کینیڈین جو ویزا سیکشن ہے کیونکہ یہاں سے وہ شفٹ ہو گیا اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک انڈین کینیڈین ہے اور وہ اتنا مطلب میں ذاتی طور پر کچھ حوالوں کو کچھ کیسز کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ویزے ریفیوز کی ہیں ٹوٹل ڈسکریمنیشن اور اگر آپ انہیں کمپلینٹ کریں تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دیتے تو یہ ہونا تھا یہ ایک اس میں ہمیں ایک نظر آ رہا ہے ڈسکریمنیشن نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان اپنی ریالٹیز کے مطابق باتیں کر رہا ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان سی پیک کی بات کر رہا ہے تو ان کو اٹھ رہے ہیں مروڑ اس لیے یہ کر رہے ہیں لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے اس پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب پتہ نہیں کیا ہوگا بھئی نہیں انہوں نے میچ کھیلا کوئی بات نہیں نہ کھیلیں میچ ہماری ٹیم بھی جا کے ان کے ساتھ میچ نہ کھیلیں جو ممالک آتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے میچ کھیلیں تو اس میں اتنا ماتم کرنے کی اور اتنا کحرام جو ہے نا وہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں خبریں ساری جو لوگوں کی ہیں مہنگائی کی خبریں ہیں اس میں لوگوں کے جو مسائل ہیں جو ریال ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور بس وہ ہی چلتا رہتا ہے کہ جی وہ نیوزیلنڈ چلا گیا اب انگلنڈ چلا گیا ہائی اللہ جی پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا پاکستان آئیں گے سارے یہ واپس ظلیل و خار ہو کے واپس آئیں گے پاکستان کی ٹیم اتنی ٹیلنٹیٹ ٹیم ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان سے کلیں یہ بند کریں ماتم ماتم ہمیں اچھا ہوا منافع لوگ یہاں سے چلے گا we don't want them to be here اس لیے کہ ہم اپنے گراؤنڈز کو ہم خود آباد کریں ہمارے پاس پی اے سیل ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے so we should be focusing on it افغانستان کی صورتحال سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے پاکستان کی کوشش ہے جب سے وہاں پر افغانستان میں طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے کہ معاملات کو بہتر کس آگے بڑھایا جا سکے عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی پیشکش کی ہے اور کوشش کی ہے وہ یہ کہ جو خطے کے ممالک ان سے کہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان بات کرتا ہے طالبان سے مذاکرات کام آغاز کریں کہ وہ انکلوسیف محمد بنائجن میں تاجک ہزارہ ازبک برادری کو بھی شامل کیا جائے جو ایک بڑا مطالبہ ہے بابو ڈوگر صاحب یہ کہیں پاکستان اپنی کپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوشش تو ہی کر رہا کہ ٹھیک ہے کہ سب سارے ایفیکٹ ہم نے ہونا ہے لیکن طالبان کس طرح کو پاکستان کی بات مان لیں گے وہ تو اپنی طرز پر چل رہے ہیں سن ضرور رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا جائے دیکھیں اسامہ صاحب آگ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی ایک لیمیٹیشن ہے طالبان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے ایک سٹرگل کے ذریعے سے ایفہانستان جو ہے اس کو حاصل کیا وہاں پر قبرہ کیا وہاں پر جو فورن فورسی تھی ان کو وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا اور ان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کی گورنمنٹ سازی کی جا رہی ہے یا کر دی گئی ہے اس میں سارے سٹیک ہولڈر کو برابر کی نمائندگی دی جائے اگر دنیا نہیں مانتی تو نہ یہ کسی سے ایڈ لے سکتے ہیں نہ دنیا کے ساتھ کوئی کوپریٹ ہو سکتے ہیں پھر طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ لی تو کوئی بھی انٹریکٹ نہیں کرے گا پھر پاکستان جو ہے وہی ترجمان بنے گا افہانستان کا ساری دنیا پاکستان پر پریشر ڈالے گی کہ نہ آپ ان سے چیزیں منوائیں اب ہماری حکومت کی بھی ایک لیمٹیشن ہے اس لیمٹیشن سے ہم آگے نہیں جا سکتے اور بلکہ پاکستان میں تو یہ ایک بری سٹرونگ آواز ہے کہ پاکستان کو افہانستان کے اندھونی معاملات میں ایک حد سے زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے اخری وقت پر نیوزیلینڈ ٹیم کا پاکستان سے بغیر کھیلے چلے جانا صرف وزیر آزم کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا ایک نقصان ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اسے پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اسلام علیکم بہت بہت چکریہ شیخ صاحب آپ کا شیخ صاحب یہ آل آف سڈن کیا ہوا نیوزیلینڈ کی ٹیم چلی گئی واپس ابھی تو شائقین اس وجہ سے پریشان مایوس تھے ابھی تو ہم وہ وجہ نہیں ڈھونڈ پائے کہ اتنی سیکیورٹی دینے کے باوجود آخر کیوں چلی گئی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خبر آئی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا ایک اور بڑا سوال یہ نشان ISI پاکستان کی سوپر ڈوپر انٹیلیجنس ایجنسی ملکی پانچ ایجنسی اس کو پتا چل جاتا اور پھر پاکستانی ایجنسی سے آپ شیئر ہی نہیں کرتے سر یہ کیا بات ہے دیکھیں کسی ایجنسی کو نہیں پتا پاکستان کی ISI کے مقابلے دنیا میں کوئی ایجنسی نہیں ہے بلکل کوئی نیٹیو کی کوئی امریکہ کی کوئی دنیا کی کوئی ایجنسی پاکستان کے ISI کا مقابلہ نہیں کرتا ان کے پاس اطلاعات نہیں تھی ورنہ کسی کا کسی کو کیا پڑا کہ وہ اتنے بڑے میچ کے تمام کرے اور ہالیک آفٹر سے پیجنس کرے اور ساری سپورٹ کرے انہوں نے جانا کا فیصلہ ہوا اور آخری دن ہوا پرسکت کرتے ہوئے ان کو کوئی فترہ نہیں تھا اور یہ ساری صورت حال جو ہے اس پر ایک فارن آفز بہتر تفترہ کرتا ہے میں تو سیکیورٹی بائید آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سیکیورٹی میں کوئی خلاہ نہیں تھا کوئی کم ہی نہیں تھی یہ بردس سیکیورٹی تھی اور انہوں نے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دکھیں چار ہفتے بلکہ آٹھ ہفتے تک آئی سی سی کی اور نیوزیلینڈ کی جو آئی سیکیورٹی لوگ تھے وہ پاکستان انہوں نے وزر کیا انہوں نے ریک کیا پورا رینکی ریکی کرنے کے بعد انہوں نے ایک گرین سگنل دیا کہ جی ایوریتھنگ اس فائن جو انہوں نے پلانز دیا اس کے مطابق انہوں نے بلکل گرین سگنل دے دیا اب جب تک میں نے پرسوں ترسوں بھی میڈیا میں کہا تھا کہ یہ اب انگلینڈ نہیں آئے گا کیونکہ اس کی ریزن پتا ہے کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ ابھی جو کرونا کا جو سب سے مشکل ٹائم چل رہا تھا انگلینڈ میں تو ہم پاکستان کرکٹ ٹیم وہاں پہ گئی تھی اور انہوں نے کرکٹ کو بھی آباد کیا تھا اور فنانشلی دیوار ویری ڈاؤن ان کو فنانشلی بھی اور اس کے بعد کرکٹ مورالی بھی ہم نے جا ان کو ساتھ کھیلی کرکٹ اب یہ سب سے امپورٹن چیز جو ہے سب سے امپورٹن چیز جو دیکھنے والی ہے وہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کو مورالز تھوڑے بہت رکھنے چاہیے اور پاکستان جب بھی مورالی کسی بھی کنٹری کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنی کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں اور کتنی جگہ پہ میں تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سٹین لینا پڑے گا we have to be little bit more tougher to the people now because جب بھی ہماری ٹیم جاتی ہے کسی بھی انگلینڈ میں جاتی ہے اسٹریلیا میں جاتی ہے نیوزلینڈ میں جاتی ہے ہماری ٹیم جو نا جو نا کراؤڈ پولنگ ٹیم ہے ہماری